ہلو گائز آج ہم اس ٹھوٹوریل میں جو ہے وہ لے اوٹ مینیو کو دیکھیں گے کہ لے اوٹ مینیو میں کیا کچھ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم مارجن دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے جو لکھنا سٹارٹ کرنا بھی انڈاکومنٹ کے اندر اس سے اور پیج کے ایج سے جائے وہ کتنا ڈسٹنس رکھنا ہے جیسے کہ یہاں پہ کچھ بائی ڈیفالٹ ویلیوز دیویں ہیں جیسے کہ ون ہے ٹاپ سے لیٹ سے رائٹ باٹم وغرہ اگر ہم اس کو نیرو کر دیں گے تو یہ ڈسٹنس ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کا ڈسٹنس ہے وہ لیکھے کہ یہاں سے کم ہو جائے گا موسٹلی ہم جو ہے وہ ون پہ ہی ڈیوز کرتے ہیں یا پوائنٹ پائیف پہ جو آپ کو سوٹیبل لگے اگر آپ نے اس کو کسٹم لی سیٹ کرنا ہے کہ جیسے آپ کو کہہ دیا گیا کہ آپ نے ہر طرف سے اپنا پیج مارجن جو ہے وہ ون پوائنٹ پائیف رکھنا ہے تو یہاں پہ آپ کو ون پوائنٹ پائیف کا کوئی اپشن نظر نہیں آرہا تو اس کے لیے کریں گے کسٹم مارجن میں جائیں گے اور یہاں ہم مینوولی دے دیں گے کہ ون پوائنٹ پائیف انچیز ہر طرف سے لیفٹ رائٹ ٹاپ اور بوٹم سے تو یہاں سے ہم اس کو ہر طرف سے ون پوائنٹ پائیف پیلیو دے دیں گے اور یہاں سے ہم اکی کر دیں گے دیکھیں ذرا اب وہ پیج مارجن جو ہے وہ آپ کا انکریز ہو چکا ہے آپ یہاں سے پکڑ گئے مینوولی بھی کر سکتے ہیں ٹیک ہے لیکن یہ بیسٹ وے نہیں ہے تو ہم موسٹی جو ہے وہ پیج مارجن سی اس کو سیٹ کریں گے تو میں ابھی بای ڈی فارل جائے وہ پوائنٹ پائیف یا میں وان انچی رکھ لیتا ہوں پوائنٹ پائیف کر لیتے ہیں یہ آپ کے بارے پوائنٹ پائیف پہ آگیا آگے پیج اورینٹیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو ٹیکس لکھنا ہے یا آپ جو چیز پرنٹ کرنا چاہ رہے ہو وہ آپ کا لینڈسکیپ میں آئے یا پورٹیٹ میں آئے مطلب پورٹیٹ میں اس کی ہائٹ زیادہ ہوگی لینڈسکیپ میں اس کی ویٹس زیادہ ہوگی جیسے ہم لینڈسکیپ پہ کلک کریں گے دیکھیں آپ کی پیج کی جائے وہ شیپ چینج ہو چکی ہے تو یہاں سے ہم پیج مارجن سٹ کر دیں موسٹی ہم لوگ پورٹیٹ ہی یوز کرتے ہیں اورینٹیشن ہم تب بھی یوز کر دیں آگے ہے پیج کا سائز کے آپ کے پاس اویلیبل سائز کونسا ہے تو یہاں پہ تین سائز موسٹی یوز ہوتے ہیں لیٹر سائز لیگل سائز اور اے فور سائز آپ کے پاس جو اویلیبل پیج ہے وہ کتنے انچ کا ہے 8.5x11 کا ہے 8.27x11.69 یا پھر وہ لیگل سائز ہے آپ یہاں سے کوئی بھی چوز کر سکتے اگر آپ کے پاس پیج چھوٹا ہے تو آپ لیٹر چوز کر لیں اگر پیج بڑا ہے تو لیگل ہے یا کچھ اس طرح جو بھی پیج آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ اس کے مطابق جو اس کو چوز کر لیں موسٹی ہم لیٹر میں یا پھر جو اے فور سائز میں کام کرتے ہیں آگے ہے کولم جیسے آپ نے نیوز پیپر میں دیکھا ہوا کولم بنے ہوتے ہیں اسی طرح ہم اپنی اس ڈاکومنٹ کا بھی کولم جنرے کر سکتے ہیں کس طرح سے کریں گے جس ٹیکس کو اپنے کولم میں کرنا وہ آپ ٹیکس سیلیکٹ کر لیں گے سپوز میں نے یہ پیج سیلیکٹ کر لیا کولم میں جاؤں گا میں نے اس کے کتنے بنانے ہیں ٹو کولم سے بنانے ہیں جیسے میں ٹو پہ کلک کروں گا اس کو ٹو کولم میں مطلب ایک پیج پہ آپ زیادہ ٹیکس بھی اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کنٹول زی کرتا ہوں اس طرح دوبارہ پہ کولم 3 کر دیں گے اس کو 3 میں مطلب یہ پیج آپ کے ٹیکس کو جو ہے پیج آپ کی بھی جائے کولم میں نیوز پیپر جو کر ہوتا ہے بریکس کا ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں پیج بریک کرتے ہیں کولم بریک ہے نیکس پیج کانٹینور سیون پیج اور آرڈ پیج یہ چیزیں ہیں جب ہم ٹیبل آف کنٹینٹ بنائیں گے تب وہاں پہ یوز ہوتی ہیں ان کا اب بعد میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گے کس طرح ہم ان کو یوز کرتے ہیں اور بریکس کے بعد لائن نمبر اگر آپ نے لائن نمبر شو کروانا ہے کانٹینورس لی تو وہ پیج اس طرح سے آپ کا پاس لائن نمبر شو ہو جائیں گے لاز تک اور اس طرح پریسٹارٹ ایچ پیج کے ہر پیج سے نئی لائن سٹارٹ کانٹنگ سٹارٹ ہو دیکھیں ایک پیج 33 لائنز ہے یہاں تو نیکس پیج پیج پہ وہ بند سے شروع ہو گیا یہ بہت کم یوز کرتے ہیں لیکن ہم اس کو یوز اس طرح سے کریں آگے ہائی فنٹیشن کے ہائی فنٹیشن یہ ہوتا ہے اگر آپ کا ٹیکس جب انکمپلیٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں ہائی فنٹ لگا کے باقی نیکس جیسے یہ ہے اب یہ ہائی فنٹ تو نہیں ہے لیکن ہائی فنٹ ہم اس طرح ہی یوز کرتے ہیں اگر آپ یہ ہائی فنٹیشن آن کر دیں گے جہاں بے آپ کا ٹیکس برا کٹ رہا ہوگا تو اس کو وہ خود ہائی فنٹ کر کے آپ کو شروع کروا دے گا ایسے کہ آپ دیکھیں ریجیکشن تھا اب سی اب آگے سپیس ختم ہوگی آگے ہماری مارجنلین بینڈ ہوگی تو باقی کا پورشن اس نے خود با خود ہائی فنٹ لگا کے ادھر کرمار کر دیا ہے تو یہ ہائی فنٹ اس لئے ہوتا ہے اگر آپ نے کہیں پہ ٹیکسٹ آپ کو اس طرح سے گیوائیڈ ہو رہا ہے یا وہ اسی طرح سے منج نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس کو آرٹوں پہ کر دیں گے تو وہ خود با خود ورڈ جائے اس کو منجز کر دے گا تو وہ ساری ہائی فنٹیشن جائے ہو یہاں سے کنٹول ہوتی ہے آپ اس کو منمول بھی کر سکتے ہیں آٹوماتک بھی کر سکتے ہیں جب اس کو منجز کر دیتا ہوں آگیا ہے انڈینشن جیسا کہ یہاں پہ ہم مینے میں ہم نے دیکھا تھا یہ انڈینشن ہے تو اب اس کا آپ کو صحیح کنسپٹ جائے وہ یہاں پہ کلیر ہوگا کہ انڈینشن کی اصل مقصد کیا ہوتا ہے اب اس پورے پیج کے اندر جو ہے وہ یہ لائن جو ہے وہ جارے امپورٹنٹ ہے ہم کوئی لینٹھی دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ سپوز یہی لائن ہے تو میں اس کو درمیان میں جائے وہ لکھنا چاہ رہا ہوں پرمیرنٹ کر گیا تھا کہ دوسری نظر آئے تو یا کوئی کوٹیشن وغیرہ ہم کسی کی کوٹ کرتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح سے تو تب ہم یہ انڈینشن یوز کرتے ہیں آپ دیکھئے کہ میں اس کی انڈینشن لیفٹ سائیڈ سنگریز کرتا ہوں تو یہ لیفٹ سائیڈ سے مارجن چھوڑ گئے مطلب پیج مارجن سے لے کے ٹیکس جہاں تک لکھا تھا کہ وہاں تک جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ آپ کا انڈینشن ہوتی ہے پیج مارجن سے لے کے جہاں تک آپ کا کرسل بلنگ کر رہا ہوتا ہے جہاں سے آپ ٹیکس لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں وہاں تک جو ڈسٹنس ہے وہ آپ کا انڈینشن ہے اسی طرح میں رائیڈ سی پوائنٹ نائن کر دیتا ہوں اور اسی طرح جو ہے وہ میں بیپور اس سے بھی کر دیتے ہیں اور آفٹر بھی کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا ہوگی ہے انڈینشن ہوگی باقی ٹیکس کا وہیں ہیں جہاں پہ تھا لیکن جو چیز ہم وہیں زیادہ امپورٹنٹ لگ رہی ہے یا کوٹیکشن بارا ہم کوٹ کر رہے ہیں اپنے پرڈٹ کے اندر یا آپ نے کوئی بھی ڈاکومنٹ جو آپ کمپوز کرنے جا رہے ہیں تو اس طرح ہم اس کے انڈینشن ہوگا دیا وہ دیکھ سکتے ہیں آگے یہ پوزیشن ریپ ٹیکس بینگ فرینڈ بینگ فرینڈ یہ ساری چیزیں جو ہم نے اس کے اندر دیکھنی تھی جب ہم پیچر درہ کر رہے تھے اور انسرٹ کر رہے تھے اور جب سرکل ہوگا درہ کر رہے تھے یہ سارے اپشن جو ہیں وہ اسی وقت ہی ہائی لائٹ ہوتے ہیں ریفرنس میں ہم صرف دو چیزیں دیکھیں گے جو کہ بہت زیادہ important ہیں اور زیادہ use ہونے والی ہیں اور باقی چیزیں جو ہم فیلال نہیں دیکھیں گے کیونکہ ہم یہ basic level پر کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں وقت تو اس لئے آپ کو basic چیزیں ہی ہوتا ہوں گا لیکن ان basic چیزوں میں آپ complete جو بھی آپ کی فار میڈنگ جیس طرح یہ ویسے بھی کافی rare use ہوتے ہیں جیسا کہ یہ footnotes ہیں اور یہ citation اور bioplography اور اس کے علاوے index تو اس میں ہم صرف کریں گے اور یہاں سے table of figures دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی book بغیرہ یا جب بھی کوئی document بغیرہ start ہوتی ہے اس سے پہلے اس کی ایک table of content بناتے ہیں اس کی فہریست بنی ہوتی گے کونسا topic کس page پہ ہے تو word کے اندر بھی ہم یہ سارا کچھ وہ automatically ہم generate کر سکتے ہیں مجھے اس چیز کا manual کریں تو میں اس پوز یہ پیج یہاں سے ہمیں یہاں پہ چاہیے بلینگ پیج جہاں پہ ہمیں table of content generate کرنا ہے تم کیا کریں گے بلینگ پیج میں نے لے لیا اور یہاں پہ ہم کریں گے table of content table of content generate کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کہ آپ نے ہوم میں جانا ہے اور جو جو آپ کی heading جو چیز آپ بتانا جا رہے ہیں اس پیج پہ یہ چیز پڑھی ہوئی ہے اس کے لئے آپ جو ہے وہ نیچے جا کے پہلے ان کو وہ والی فارمٹنگ دھو گئے سپورز میں نے یہ چیز ہے یہ مجھے یہ میں اس کو set کرتا ہوں یہاں سے اس کو heading 1 کر دیتا ہوں اور اس کو میں heading 2 کر دیتا ہوں جو آپ کی basic heading اس کو heading 1 لکسنے جو آپ کی basic heading اس کو heading 1 کر دیں اور اس کی sub heading اس کو heading 2 کر دیں یہ ہماری basic ہے تو ہم اس کو heading 1 کر دیتے ہیں اور یہ اسی سے relevant ہے تو ہم heading 2 کر دیتے ہیں اس کو بھی heading 2 کر دیتے ہیں اور اسی طرح میں اس کو heading 1 کر دیتا ہوں اور اسی طرح میں اس کو heading 1 یہ بھی heading 1 اور یہ ساری جائیں آپ کے پاس heading ہماری ڈیٹ ہوگی اب ہم نے کیا کرنا table of content create تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے reference میں جائیں گے table of content ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم کر لیں گے پہلے والا option choose اگر آپ نے یہ والا کرنا یہ بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو better format لگ رہا ہے وہ یہ والا use کر سکتے ہیں تو ہم mostly automatic table 1 نے use کرتے ہیں جیسے اس پہ کلک کر دیتے ہیں heading 1 کو main بنا دے گا heading 2 کو sub بنا دے گا heading 3 جائے 2 کی sub heading ہوگی ہیں تو اس طرح سے وہ خود با خود table of content generate کر دے گا یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے آپ کو table of content جب جمعید ہو چکے سپوز میں نے document open کی مجھے جا ہے وہ previous work پہ جانا ہے تو مجھے ایسی کا پیج step by step سکرول کرتا جاؤں سپوز ہمار پر 100 pages کی ایک document ہے تو 100 pages سکرول کرنا ہے کافی tough ہے تو اس کے لئے ہم پھر کیا کریں گے سپوز میں نے previous work پہ جانا ہے میں control hold کروں گا پر جیسے click کروں گا تو آپ کو اس جگہ پہ لے دے گا ہم ون کلک کے ساتھ یہاں پہ پہنچ چکے تو اس طرح سے ہم جیب اپنی document table of content جیب جمعید کرتے ہیں اگر آپ نے سپوز کہیں بھی کوئی changes کی ہیں یا آپ نے کوئی جیسے ہم اسی کو دوبارہ copy کر کے ایک اور heading بنان لیتے ہیں تو جیسے آپ نے وہ heading بغیرہ جیب وہ نئی ایڈ کی ہیں اس کے اندر تو اس کو ہم یہاں پہ پیرس کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں 1.7 کر دیتا ہوں اور just product کر دیتا ہوں اب میں نے یہ heading جو نیو بنائی ہے تو اس کے لئے اب یہ بھی میں نے ادھر ایڈ کرنی ہے تو پھر میں کیا کروں گا سیمپل یہاں پہ جا کے اپ ڈیٹ کر دیں گا وہ خود با خود اس میں آ جائے گا وہ پچھا اپ ڈیٹ پیج نمبر only کرنا ہے آپ نے پیجز نمبر کو اپ ڈیٹ کرنا ہے ہم جائے انٹائی ٹیبل کو اپ ڈیٹ کرنا ہے ہم جائے انٹائی ٹیبل کو اپ ڈیٹ کریں گے کیونکہ ہم نے ایک نئی heading ہائیڈنگ ہائیڈ کی ہے تو میں اس کو جیسے اکی کروں گا دیکھنے چاہتے ہوگا اس طرح سیم آپ کے پاس انسائٹ table of figures جیسے table of content آپ کی اگر اس ڈاکومنٹ کے اندر کافی ساری pictures ہیں اور آپ نے ان pictures بنانا ہے تو اس کے وہ کیسے جنریٹ کریں گے وہ بھی سیم ایسی طرح جنریٹ کریں گے جیسے ہم نے table of content کیا ہے جہاں پہ آپ نے جنریٹ کرنا ہے وہاں پہ رکھیں بلکہ اس میں ہمارا پاس images بھی نہیں ہیں ہم ویسے کوئی random image اس میں insert کر لیتے ہیں سمجھنے کے لئے insert میں جاتے ہیں اور پچھے insert کر لیتے ہیں اس کو wrap text کیا اور اس کو میں نے نام رکھ دیا figure 1 یہاں پہ click کریں اور اس کو میں style دے رہتا ہوں یہاں سے color change کرنا ہے آپ یہاں سے color change کر سکتے ہیں لیکن فارمیٹنگ آپ نے فگ 1 ہوگی اور ہم next page پہ جاتے ہیں enter کریں next page پہ آگیا یہاں پہ میں پھر ایک بدبائے سے اس کو insert کر دیتا ہمارا مقصد صرف سمجھنا ہے باقی آپ جہاں پہ آپ کو دیرو تو آپ اس کے مطابق اس کو use کر سکتے ہیں یہ آگیا اور یہاں پہ اس کو ہم کر دیتے ہیں figure 2 c2i اور اس کو میں heading وہی جو اوپر بنائیں اب ہم واپس جاتے ہیں اپنے reference کے اندر وہاں پہ جا کے اب ہم کیا جنریٹ کریں گے list of figures table of figures reference میں آگئے اور یہاں سے ہم insert table of figures options میں جائیں گے کس کی بیس پہ کرنا ہے آپ نے کیونکہ ہم نے اس کو heading 3 والی izzy پرمٹنگ دے ہے تو میں یہاں سے heading 3 بعد میں لیٹر آن کرواتا ہوں آگے یہ ریویو ریویو میں کیا ہوگا کہ آپ نے سپیلنگ اور گرامر چیک کرنی ہے یہاں سے یہ تصاص ہے مطلب سنونیم سے گھرہ چیک کرنے ہیں ورڈ کاؤنٹ کتنے ورڈ ہیں آپ کے اس ڈاکومنٹ کے اندر پانچ پیجز اتنے ورڈ نے اتنے کریکٹر زیادہ سپیس ہی اتنے لائنے ہیں یہ سارے ان کے ڈیٹیل جو ہے وہ ڈاکومنٹ اسے ترانسلیٹ کیسے کرتے ہیں اگر آپ نے ٹیکس کسی اور لینگوج میں یا یہاں سے ٹرانسلیٹ بھی کرسکتے ہیں یہاں سے لینگوز ٹرانسلیٹ کوئی ایڈ کرسکتے ہیں کمنٹ ہے یہ ہم نے انسرٹ میں بھی پڑھا تھا یہ دیکھ رہا ہے یہاں پہ کمنٹ ہے وہی چیز یہاں پہ ہے یہ ریویو سب آپ کمنٹ پر کس چیز کا ایڈ کرسکتے ہیں اگر آپ نے پچھلی پریویس ویڈیو نہیں دیکھیں تو کمنٹ کیسے ایڈ کرتے ہیں پریویس فیڈیو جو دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح کہ اگر آپ نے کمینٹس کو شو کروانا تو اس پر کلک کر دیں گے جہاں جہاں آپ نے کمینٹ کیا ہوگا وہ شو کروانا دے گا اگر آپ نے اس کو دوبارہ ٹیپ کر دیں گے تو وہ آپ کے کمینٹس بارہ کوئی ہٹن کر دے گا اور اسی طرح اس میں یہی کچھ ہے جو مطلب جارہا ہے امپورٹنٹ ہے اس کے بعد باقی چیزیں بھی ہیں ٹریکنگ کیسے کرتے ہیں ایک سیپٹر ایڈیلیکٹ ہے کمپیئر کرنے کے لیے ہے ڈاکومنٹ کو پروٹیکٹڈ بنانے کے لیے ہے کہ اگر آپ نے اپنے ڈاکومنٹ کو پاسفرڈ اس بیس پر لگایا ہے کہ کوئی بندہ صرف اس کو دیکھ سکے لیکن اس میں چینجز نہ کرسکے ہیں پھر وہ ساری ڈسٹکشن وغیرہ جہاں ہم یہاں سے لگاتے ہیں یہ میں آپ کو ایک سیپرڈ ویڈیو بناوں گا اس کے جہاں پر ورڈس کے چھوٹے چھوٹے ہنٹوٹ ٹرکس وغیرہ جہاں ہوں گے اس کے بعد ہم ویوز میں آجائیں گے ویوز کے اندر کیا ہے اب ویوز بھی کافی امپورٹنٹ پارٹ ہے کیونکہ جو ہم چیز کمپوز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کا لی اوٹ جو ہم یہاں سے سیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے آیا کہ جو چیزیں بنا رہے ہیں اس کا پرنٹ نکالنا ہے اگر آپ نے اس کا پرنٹ نکالنا ہے تو ہم پیو بھی مگا کام کریں گے اگر آپ نے کسی ویب سیٹ کے لیے پیج بنا رہے ہیں تو ہم ویب لی اوٹ چوز کریں گے دیکھیں ویب لی اوٹ میں کیا ہوگا رولر لیپ سیٹ سے وغیرہ سے وہ ختم کر دے گا مارجن بھی آپ کے جائے وہ کم کر دے گا تو یہ ویب سیٹ کے لیے ہے اس نے اس کو اب ہائی پر لنک بنا دی ہے ٹھیک ہے اس کے پیجز وغیرہ اس نے ختم کر دی ہیں جیسے میں اس پر کلک کریں گے تو دیڑکٹ آپ کو اس پیج پر لے جائے گا تو یہ ویب لی اوٹ ہے پرنٹ لی اوٹ ہے اگر آپ نے جسٹ کوئی بک وغیرہ ورڈ کے اندر لکھی ہوئی ہے آپ اس کو جسٹ ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے آپ ریڈ مورڈ میں کریں گے تو وہ فل سکرین کر پہ آپ کو ریڈ مورڈ میں اس طرح سے دکھا رہے گا آپ کو پڑھنے میں جو ہے وہ جیسے میں سو واپس آتی ہیں اس طرح آٹ لائن 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 اوٹ ہے اور ڈرافٹ ہے یہ بھی سارے اسی چیز کے لیے ہیں اگر رولر اگر ہم ٹولر کوئن چیک کر دیں گے تو رولر خائب ہو جائے گا دوبارہ کریں گے تو آج جائے گا گریڈ لائنز ہیں اس طرح سے لائنز بارہ شو کرنے کے لیے ہیں نیوگیشن پین ہے یہاں پہ اب دیکھیں جو چیز ہم نے ٹیبل اپ کنٹ بنایا تو اس کی لیسٹ بگرہ جائے وہ یہاں پہ بھی شو کروا رہا ہے یہ نیوگیشن پین ہوتی ہے تو یہ یہاں سے آپ لے کے آ سکتے ہیں ملہا کچھ چیزوں کو ٹول بار کو شو کرنے کے لیے کچھ کو ہیڈن کرنے کے لیے جائے وہ اس سارا نیوز ہوتا ہے اب آپ نے وان پیج لائی اوٹ کرنا ہے یا ملٹیپل پیجز کرنا ہے یا پیج ورث کے مطابق کرنا ہے یہاں سے ہم زوم گرہ اس کا سیٹ کر سکتے ہیں وان پیج ہو گئے یا ملٹیپل پیجز میں سارے پیجز اس طرح آپ کو نظر آئیں گے تو جس طرح سے آپ چاہئے اس کلی اوٹ شرٹ کر سکتے ہیں ہم موسلی وہ ہنڈر پیجزوں پر کرتے ہیں نیو ونڈو آپ کو چاہئے یا ونڈوز کو آپ نے ارینج کرنا ہے کسی ونڈوز کو سپلٹ کرنا ہے وہ سارا کچھ ادھر سے ہوگا ونڈوز کو سوچ کرنا ہے اگر آپ کو بس دو ڈاکمین کھلی ہیں یہ مایکروز ہیں یہ بھی ایڈوانس لیگل کی چیزیں ہیں یہ ہم ابھی نہیں کریں گے اس کے بعد ریویوز میں ہم کر چکے ہیں ویوز بھی ہو گیا اس لیو میلنگ بھی مثال سی وچہ وہ مل مرج ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں ہم کیسے ہوجیوز کرتے ہیں مل مرج ہے دو کرنا بھی اور ہمیں سیمے ہی قسم کے لیٹر ہے่ڑ نکالنے آیا یا ایکسپیئرینسں لیٹر نکالنا ہے یا کسی کا اپارمنٹھ لیٹر نکالنا ہے اس کا استفہت حاصل سیمل دوسیان ہوگا اگر کردی köحت چینج جو گا اس کی اپارمنٹھیں چینج ہوگا اپ کے اپلائی اور اس کے فاسے کےش خورت نکالنا ہے مطلب ہم نے پچاس بندوں کے اپائیمن لیٹر دینا ہے ٹھیک ہے پچاس بندوں کے جب ہم اپائیمن لیٹر بنائیں گے تو کتنا ٹائم کنزیوم ہوگا تو اس ٹائم کنزیومنگ سے بچنے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں میرے مرز کرتے ہیں اور میرے مرز آپ کا یوز ہوتا ہے ایکسل کے ساتھ کہ ہم ایمپلائی کی نیم ان کے کانٹیکٹ بگارہ اور ان کی جواننگ گرہ ہم ایکسل پائل میں رکھیں گے ایکسل پائل میں اس کے ساتھ مرز کریں گے تو اس کو یوز کرتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے پاس لیٹر ہیٹ بگارہ جنریٹ کر دیں گے جی دوستو اب ہم دیکھ لیتے ہیں میل مرز کے بارے میں میل مرز ہم کس طرح یوز کریں گے اب میرے پاس ایک جنرلی لیٹر کا ایک سیمپل ہے اب یہ میں نے سپوز کوئی ساتھ آٹس ایمپلائی کو دینا ہے ٹیکس سارا سیم ہوگا لیکن جس دیر چینڈ ہوگی ایکسل کی requis transform میں نے نیم مجھے مطلبgeldک میں نے نیم نمک اوک آمک circumstance کریں گے ایک ملے روز کا Quéپہ او mistake کا اس مرز بنیر آنے اسی مرز ہم اس ہے آیAngelیک شلاص و چینڈ نہیں ہے ایک مرز بنیرے میں اس لے آجуйтеٹ کو اپنے سیوے ہیں عبر و چینڈ پیوری 哇 اگر اوچی روز نو ایک ساتھ رکع ہے ہے وہاں پہ آکے میلنگ پہ جانا ہے اور میلنگ میں آپ نے لکھنا ہے اس پر سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ ایسی پینٹ کو تو ٹائپ نیو لسٹ کہہ رہا ہے گے یا پھر آپ نے یوز اگزسٹنگ لسٹ کرنی ہے پھر آپ نے آوٹ لکٹ سے جو کونٹیکٹ ہے وہاں سے اٹھانے ہیں تو ہم کیا کہیں گے سیمپلی یوز این اگزسٹنگ لسٹ کریں گے جیسے میں اس پہ کلک کروں گا تو مجھے اب یہاں سے وہ لسٹ چیوز کرنی ہے ہماری لسٹ کا نام کیا تھا ایمپلائی لسٹ تو میں یہاں سے ایمپلائی لسٹ چیوز کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اور اوپن کر لیا ہے اس کو یہاں سے آپ اوکے کر دیں ٹھیک ہے اب جہاں جہاں پہ آپ کو جو جو فیلڈ چاہیے آپ نے وہ فیلڈ وہاں پہ انسٹ کر دینا جیسے کہ اب مجھے نیم میں نیم چاہیے تو میں نیم کو سلیکٹ کروں گا اس کے اب ہمارے مجھے تو میں انسٹ کر روسیاں جیسے بورا اسے اس لسٹ کا در یہ کلوم ہے سلیکٹił کو فیلڈ کا دیکھیں ، یہاں وچیک ہے اب میں نے نیم کے جگہ پہ میں یہ نیم کی جگہ پہ میں نیم فیلڈ ابpoxیاں میں جگہ پہ میں سلیکٹ کر لیتا ہوں یا کьте اس میں کرنیا ہوسکے بعد ڈیئر سر اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جاننگ ڈیٹ دینی ہے تو یہاں پہ میں ڈیٹ انسٹ کر لیتا ہوں جاننگ ڈیٹ یہ آگیا اور لاسٹ میں اتنا نیم تو وہاں پہ بھی میں نیم پھیل انسٹ کر لیتا ہوں تو یہ اس طرح سے جب آپ پر فیل اپ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اس میں اڈریس بک بھی ہوتی ہے اڈریس بلاغ کے آپ نے اڈریس کی اپارمنٹ میں جہاں وہ شو کرونا ہے تو وہ یہاں سے آپ وہ فارمنٹ میں چوز کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے اڈریس لکھا ہوں مطلب یہاں پہ اڈریس میں لینا تو وہ یہاں سے اس کا فارمنٹ چوز کر سکتا ہوں اور اسی طرح گیٹنگ لائنز ہیں کہ آپ نے کون سا یوز کرنا ہے ڈیئر سر کرنا ہے یا کیا کرنا ہے جیسے یہ ڈیئر سر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر ہم گیٹنگ لائن انسٹ کر دیں گے کے لئے سے ڈیئر اور یہاں جو بھی آپ کا نیم ہوگا جو فارمنٹ آپ نے دینا ہے وہ تو یہاں پہ وہ بہت بہت انسٹ کر دے گا اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ پیویل پیویل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ فینش اینڈ مرج اب وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے انڈویجیل ڈاکمنٹ بنا نہیں ہے ساتھ پرنٹ بھی نکالنا تھا ہم فلائل انڈویجیل ڈاکمنٹ بناتے ہیں کہ ہمارے پاس سے کتنے ایمپلائیز ہیں ساتھ چھ ایمپلائیز ہیں تو چھ ایمپلائیز کے ہی یہ لیٹر جو ہے وہ بن جائے گا ایک ایک کلک پہ جیسے میں فینش پہ کلک کرتا ہوں اور ایڈٹ انڈویجیل کرتا ہوں تو یہ دیکھے گا وہ پوچھ رہا ہے کہ تمام کے لئے کرنا ہے یا کرنٹ جو چوز کیا آپ نے اس کے لئے کرنا ہے یا پھر جتنے بھی ایمپلائی آپ کے پاس ہیں ان کی آپ اس سپیسیفک رینجز سے جو ہے وہ دینا آپ جیسے کہ میں چاہتا ہوں صرف چار پانچ اور چھے گا ہو تو یہاں سے میں اس کے لئے دیا سکتا ہوں تو فیلحال میں آل کے لئے کر رہا ہوں میں جیسے آل پہ کلک کریں اور دیکھے گا نہیں ڈاکمنٹ بنا گیا آپ کے پاس یہ دیکھیں نیم آگیا اڈریس آگیا فون نمبر آگیا اور اس کے بعد ڈیٹ اس کی یہاں پہ آگیا دیکھیں نیم آڈریس کونٹیکٹ اور فون نمبر اس کے لئے دیکھیں دوسری لیٹر بھی آ چکا ہوا یہ دیکھیں نیکس ایمپلائی کا نیم اس کا ڈریس اس کا کونٹیکٹ نمبر نیچے دیکھیں یہ تیسری ایمپلائی کا نیم اس کا ڈریس اور اس کا کونٹیکٹ نمبر تو اس طرح سے جا ہے وہ آپ میل مرڈ پنچن کو یوز کر سکتے ہیں ڈاکومنٹ کو جب وہ پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پروٹیکٹ ڈاکومنٹ پہ کریں انکرپٹ پاسفورٹ کریں یہ صرف پاسفورٹ سے کھلے گی یا پھر چینج پہ پاسفورٹ لگانا چاہ رہے ہیں میں اس کو اس کو انکرپٹ پاسفورٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ پاسفورٹ دیتا ہوں میں 1 2 3 4 5 6 اور کر دیا میں نے اس کو اکے ری ٹیپ کروں گا وہی پاسفورٹ اور اکے کر دیتا ہے اب اس ڈاکومنٹ کرتا ہوں کلووٹ سیف کیا اور یہاں پہ ہم لے دیکھتے ہیں سیمپل جاننے میں جات رہے ہیں اوکی ہو گیا اب میں بارہ اسی ڈاکومنٹ کو اپن کرتا ہوں اس ڈاکومنٹ کو اپن کرتا ہوں اس ڈاکومنٹ ہوں گیا اور یہاں پہ یہ اس پر باتہ سے اپن کرتے ہیں تو دیکھیں آپ سبھے پاسفورٹ کو چکے ہیں جب تک آپ اس کو پاسفورٹ نہیں دیں گے جب آپ ڈاکومنٹ کریا وہ اپن نہیں کرائے گا اس طرح سے آپ ڈاکومنٹ کو پوٹرکٹ بھی دیکھر سکتے ہیں double click